بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں all fans امیر کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دعاوں سے اللہ کا شکر آئے میں بھی ٹھیک ہوں اور میری بھی دعا جتنے بھی میرے بیو بورز ہیں سبکرائبرز ہیں یہ بھی جہاں رہے ہوش ہیں تو آج کی وڈیو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی وڈیو میں میں آپ کو کچھ questions کے بارے میں بتاؤں گا یہ questions interview questions ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی ہوتیلز میں 5 star ہوتیلز میں 3 star ہوتیلز میں 7 star ہوتیلز میں جوپس کے لئے جاتے ہیں تو یہ questions آپ سے پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان کا جواب کس طرح دینے ہیں تو چلیں آج کی وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور امید ہے آپ نے ابھی تک میری وڈیو کو لائک نہیں کیا ہوگا تو جلدی سے پہلے بھائی میری وڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو جلدی سے سبکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو hotels کے حوالے سے hotel management courses کے حوالے سے نئی سے نئی وڈیوز ملتی رہی ہیں تو چلیں آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا question ہے وہ آپ سے پوچھے گا tell me about yourself اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے تو آپ نے short way سے اپنے بارے میں بتانا ہے start your name اپنے name سے start کریں give your place information education کے بارے میں بتائیں وہ بھی short jobs کا experience کے بارے میں بتائیں short family details first question آپ سے یہی پوچھے جائے گا اور یہ بہت ہی important question ہے اگر آپ hotels کے علاوہ کسی بھی اور jobs کے لئے جاتے ہیں تو یہ question آپ سے پوچھے جائے گا تو آپ نے اس کا جواب جو میں نے آپ کو بتایا ہے short way کے ساتھ دینا ہے اور جو دوسرا question ہے why do you want to work out a company کہ آپ ہماری company میں کیوں کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے second question اس طرح کا کر سکتے ہیں تو آپ نے tell them what you like about company آپ نے ان کو company کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے relates it to your long term career goal اور اپنے جو goal ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ future میں کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو third question ہے what to your strength یہ بہت important question ہے اگر آپ کسی بھی hotels industry میں کام کرتے ہیں یا کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی طاقت کیا ہے what to your strength اس کا مطلب یہ ہے تو آپ اس میں اپنی جو ہے hard working کے بارے میں بتا سکتے ہیں اپنا جو behavior flexibility کے بارے میں بتا سکتے ہیں fast decision pending کہ آپ کوئی بھی فیصلہ جلدی سے کر سکتے ہیں اگر آپ honest ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے ذہانت رکھتے ہیں positive attitude ہے آپ کا اور جو آپ کسی بھی team teamwork کرنا پسند کرتے ہیں self motivational making ہے تو آپ اس کا جواب اس طرح دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے what to your strength اور اگلی question what to your weakness یہ بہت important question ہے اگر آپ آپ سے یہ question بھی پوچھا جا سکتا ہے کچھ دوستوں حباب کو اپنی weakness کے بارے میں میں بتانا نہیں آتا تو ان کے یہ بہت important question ہے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے hotels industry میں what to your weakness تو آپ بتا سکتے ہیں straight forward trust people anyone i cannot say no one someone asked help and اور اس کے علاوہ جو اگلی question why should i hire you تو کمپنی والے آپ سے سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں ہم آپ کو hire کیوں کریں تو آپ نے اگر آپ سے کوئی آپ سے یہ کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ ہم آپ کو hire کیوں کریں تو آپ نے اپنا جو knowledge ہے share your knowledge اپنا knowledge اس کے ساتھ share کرنا ہے اور اپنا جو experience ہے اس کے بارے میں بتانا کہ یار میرا یہ experience ہے اور job gear related آپ کے پاس جو skills ہے اس کے بارے میں آپ نے اس کو بتانا ہے اور اسے اگلی question ہے tell me about you now جس کمپنی اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ہماری کمپنی کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آپ نے شوٹ وی کے ساتھ اس کو بتانا ہے کہ ہم آپ کی کمپنی کے بارے میں یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں اور اس سے آگے والا جو question ہے what are your salary requirements یہ دوستو بہت ہی important question کمال کا question ہے اگر آپ سے کو پوچھتا ہے کہ آپ کے salary کیا requirements ہے تو آپ اگر fresh year never share you are experience salary as you are fresh year اگر آپ fresh year ہیں اگر آپ بالکل نہیں ہیں ابھی ابھی اپنی تلیم مکمل کر جوب کے لئے جا رہے ہیں fresh year ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی salary کے بارے میں ان کو نہ بتائیے گا کہ میں نے اتنی salary لینی ہے ایسا کرنے سے آپ کا جو ہے وہ bad impression پڑے گا اگر آپ experience ہے تو آپ expected value ہے expected salary ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ share کر سکتے ہیں تو ان questions اگر آپ کسی hotels میں جاتے ہیں کسی بھی job میں جاتے ہیں 5 star hotels میں 7 star hotels میں تو اس قسم کے questions آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے ان questions کو اچھے طریقے سے confidence کے ساتھ آپ نے ان questions کا جواب دی ہے تو امید ہے آپ تمام بھائیوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارے بھائی اگر میرے چینل پر نئے تھے میرے چینل جلدی سے سبکرائب کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ